مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبك خیر الخلق کولیمی مولا یہ امبرگر گارڈن کے سامنے جہاں بھیمرا و بابا ساو امبرگر کا پتلا اور مجسمہ لگا ہوا ہے ان کی چھتر شایہ میں ہر مذہب کے لوگ ہندو مسلم سکھ عیسائی جائن پارسی وغیرہ جتنے بھی مذہب ہمارے بھارت دیش میں رہتے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ آج کے ساندولون میں شامل ہو گئے ہیں اور یہ سارے لوگ کا ایک ہی مقصد ہے کہ موجودہ حکومت نے جو کالا کانون جو لاغو کیا ہے سارے دیش میں اس کے مخالفت میں اس کے خلاف جو ہیں مظاہر ہو رہے ہیں اور CAA اور کیایو اور NRP اور NRC کے بارے میں سارے لوگوں کا ایک متحدہ فیشلہ ہے کہ جب تک اس کالے کانون کو اپس نہیں لیا جاتا تب تک لوگوں کے دھرنے آندولان اس طرح کے جو مورچے ہیں وہ ہوتے رہیں گے اور آج 19 جنوری کو پورے دیش میں بد کا اعلان کیا گیا ہے ہاں یہاں کی عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ ساندولن میں لوگ کوئی ایسا خون خرابہ نہیں کرتے ہم نوشانتی کے ساتھ میں وہ اپنا مارس نکالتے ہیں اور لوگوں کو میسیج دیتے ہیں کہ ہم فساد ڈننے والے لوگ نہیں ہیں ہر ایک اپنے دیش میں آج دیکھئے ہماری ووٹ لے کر حکومت بنتی ہے اور پھر آج ہم ہی سے ہمارے ہمارا آئی ڈی پرو پوچھا جا رہا ہے اور یہ اس میں ان کے ناپا کراتے ہیں اور ایک ایسی طاقت یہ حکومت کے سر پر سرپرسلی کر رہی ہے یہ ان کے غلام بن کر جو ہیں سارے دیش کو بیوکو بنانے کا کام کر رہے ہیں اور یہ یہاں کا ہر ہندوستانی کسی صورت میں بھی ان کے ناپاک منصوبوں کو کامیاب ہونے دینے والا نہیں ہے اور ہم سب جب تک متحد ہیں تو متحد ہونے کے بعد میں ایک تاج جو ہے ایک ایسی بڑی طاقت ہے کہ بڑے بڑے حکومت کے تختیں جو ہم پیسے پلٹ جایا کرتے ہیں اور یہ اپنے اوڑ کی بنیاد پر جب کسی کو پر حکومت کے بیٹھانے کی طاقت رکھتی ہے تو وہاں سے اسے اتارنے کی بھی اتاقت رکھتی ہے لہٰذا ہم سب کو یہ کہنا چاہیں گے کسی طرح آپ اتحاط اور اتفاق کا مظاہرہ کیجئے اور امن و شانتی سے آج کا دن گزاری ہے انشاءاللہ اس کے بہت اچھا ریزلٹ آنے والا ہے اور ہمارے لیے سب سے بڑی یہ مثال ہے کہ آج شاہین باگ کی طرز پر پورے دیش میں جو ہماری خواتین اور عورتیں اس میں صرف مسلمان ہی نہیں ہیں ہر مذہب کے عورتیں آ کر جو ہیں دفاع میں جو ہیں لڑ رہی ہیں حالانکہ ان کو بدنام کرنے کی ساجنش ہو رہی ہیں ان کو بتایا جا رہا کہ یہ اور آج رہا ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے jouw سلام اور اور هاں محطان محطان ہی ریز